اسلام علیکم ورحمت کرم فضل اللہ شکر کے ساتھ آج کیا بلوک شروع کرتے ہیں آپ سب کو میں بلک کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چاہوں ہمیں ضرور پر تو الحمدللہ سے یہ ذہا کا چاہ نظر آ چکا ہے مہیز الحجہ کا چاہ نظر آ چکا ہے تو آپ سب کو میتر سچان مبارک تو آج ہے ایک طریق اور ابھی عید میں جو ہیں وہ نو دن باتی ہیں الحمدللہ سے تو آئیں میں آپ کو اپنے شیروع سے ملواتا ہوں چیک کریں تو چیک کریں جی آپ ہمارے شیروع سے ملیں آپ مشارہ سے شیروع بڑا ہو چکا ہے تو شیروع بہت تنگ کرتا ہے بہت مارتا ہے ہمیں آج کل شیروع تو الحمدللہ سے شیروع جائے بھی بڑا ہو چکا ہے تو آج ہے ایک تفاہ پھر سے منگل تو منگل ہے تو منگل کا آپ کو پتا ہے میرے شہر میں ملکتی ہے منڈی تو جو منڈی آئے لگے گی وہ تو یہ تک لگے رہے گی انشاءاللہ تو ابھی میں سویاں اٹھا ہوں تو صبح میں سو گئے تنمات پڑھ کے تو ابھی میں سویاں اٹھ چکا ہوں تو ناشتہ بگرہ کر لیا ہے تو ابھی چلتے ہیں منڈی میں تو منڈی چلتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سریر شیر چل رہے ہیں مجھے ایک جانوڑ کی تلاشہ بڑھے گی تو اگر وہاں پر کوئی جانوڑ پسند رہا ہے تو پھر دیکھیں گے ڈلشیل کریں گے تو ابھی چلتے ہیں اور ابھی ایک بکرہ نیو لیا ہے تو وہ بھی گھر لے کے آنا ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ابھی چلتے ہیں منڈی میں انشاءاللہ اور وہاں پر دیکھتے ہیں جاگہ کتنا کراشا کتنے جانوڑ آئے ہیں اور کہا کہاں سے لوگ آئے ہیں اور آپ کو گے منڈی کا چلتے ہیں یہ جو ہے نا یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے آج کل چک کریں آپ یہ ساری اس کے میں ترپال گئی اور اس نے یہ ساری کھا لی تھی تو ابھی میں نے دوبارہ بندی ہے یہ جہال انسان نا یہ بہت مارتا ہے میں بہت تنگ کرتا ہے یہ دیکھا ہے یہ مجھے پھر سے مارے گا یہ میں مارتا ہے چاہ کریں آپ ماشاءاللہ بھی گھائے دیں ایک دفعہ اور یہ میں نے 50 کا لیا تھا یہ بکرا ٹھیک ہے تو یہ مجھ سے ماشاءاللہ یہ میرا لانڈلا بھی ہے اور یہ میرا ہینڈ بھی کھاتا ہے چاہ کریں آپ ٹھیک ہے تو باقی کہتے ہیں کہ جن سے پیارو انہیں ایک دن جانا ضرور ہوتا ہے تو باقی انشاءاللہ وہ جل یہ بھی جانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا مزہ ہی وہ ہے جو ہم نے اپنے ہاتھ سے پالا ہو اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا جائے تو ابھی ہمیجھ کے ساتھ فول یہ مارے ساتھ منوس ہو چکا ہے تو ابھی انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک عید ہے تو پھر اس کی قربانی کر دی جائے گی تو بس کچھ دنوں کے مہمان آئے ہیں تو پھر بہت دل سہیڈ رہتا ہے کچھ دنوں تک تو ہمارا یہ شیرو جیا کچھ دن کا مہمان ہے ہمارے گھر میں انشاءاللہ تو جب اید آئے گی تو فیڈے چلا جائے گا تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ گوڈ بھائی شیرو بیڑھ جاؤ یہاں پہ سو فائنلی گائز ڈی شڑی ہو گیا ہم آ چکے ہیں تو مجھے جوان کیا ہے اسمان بھائی نے تو ابھی ہم جا رہے ہیں منڈی میں تو فسرو فال ہم جائیں گے پٹرول پام پہ تو پٹرول دلواتے ہیں پہلے سب دلے تو پھر چلتے ہیں سو فائنلی گائز منڈی کی حدود شروع ہو چکی ہے تو ابھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں چیک کریں یہاں پہ ٹرک وغیرہ کافی پارک ہیں یہ لوگ اپنے جانور جو وہ لے کے جا رہے ہیں منڈی ماشاءاللہ چیک کریں بچڑا گائے چوٹی بکرے وغیرہ انہوں نے کافی زیادہ باندھی ہوئے ہیں تو ابھی منڈی کی حدود سٹارٹ ہو چکی ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے سب سے پہلے تو اپنی بائی کو پارک کرنے کے جگہ ڈونڈتے ہیں اور پھر اپنی بائی کو پارک کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آگے آگے راش بڑھتا ہی جا رہا ہے منڈی کا ابھی پارکنگ کے لئے فرسٹ آف آزی کا ڈونڈتے ہیں چیک کریں دنبے بھی آئے ہوئے ہیں گائز وہاں پہ ہم نے اپنی بائی پارک کر دیا ہے تو ابھی چلتے ہیں آگے ابھی منڈی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں چیک کریں یہاں پہ کافی بکرے لوگوں نے باندھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بڑے 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 سینگ وڑا سینگ وڑا گائے اور اس کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے وہ لیمپس کی نکلی ہوئی ہے انیوب سے نکلی ہوئی ہے منڈی میں ہر قسم کا جانور آپ نے بیمار بھی سید منڈ بھی تو ابھی چلتے ہیں آگے یہاں پہ ڈیلنگ بغیرہ کافی ہو رہی ہے ماشاءاللہ لوگ آپ نے اپنے بکڑے سیل کرنے کوئی لینے بچوں کے ساتھ آیا ہوا ہے تو ابھی منڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں انشاءاللہ ریڈ شیٹ بھی بتاتے ہیں یہ منڈی کے باہر کا view ہے تو ابھی آگے چلتے ہیں اور یہاں پہ کرنی کافی زیادہ لگی ہے بہت زیادہ کرنی یہ تو گائیز منڈی کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں آگے انشاءاللہ منڈی میں کافی زیادہ بھی اپنے جانور لوگ یہ بھائی ہمیں لائے کہا رہا ہے مجھے اپنے لوگ میں ڈالو تو ابھی چلتے ہیں آگے منڈی میں اور آپ کو ریڈ شیٹ بھی رچہ کروا دیتے ہیں منڈی میں کافی زیادہ مٹی ہے تو سمار بھائی کو جارے کہ پاہوں گندے ہو چکے ہیں تو ابھی یہ بھائی کے پاس بکڑا ہے ماشاءاللہ کافی بڑھا تو دیس ہی بکڑا ہے بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی کو بھی کال آئی ہوئی ہے بھائی سے ریٹ پوچھتے ہیں کیا ریٹ بتاتا ہے بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی کافی بھائی جنگ سہر ماشاءاللہ دو دو بکڑے لے کے تو بھائی کیا مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں بکڑے گا اور اس کا ڈو جی ڈمانڈ ہے بھائی ڈمانڈ ہے ٹھیک ہے اور دو لاکھ ساٹھ ہزار تقریب ان دونوں کی ڈمانڈ کر رہے ہیں بھائی تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محبت میں کمی بیش ہو جائے گی تو منڈی کا ریڈ یہ چل رہا ہے چیک کر لیں ماشاءاللہ سے یہ بکرہ اپنے بکرے کے سائز کا ہے تو بھائی ایک لاکھ تیس مانگ رہا ہے بھائی کی ڈمانڈ ہے یہ سوا مان کا بکرہ ہے سوا مان گوشنے کے اگر آئے سمیسے دوندہ ہے کہ چوگا ہے یہ چوگا بکرہ ہے چیک کر لیں ماشاءاللہ یہ مارے گوشری کی منڈی کا بھیو ہے تو بھائی دو لاکھ ساٹھ ہزار ان دونوں بکرہ کا مانگ رہا ہے اگر کو لینے والا ہو تو وہاں کے لے لے ٹھیک ہے میری ویڈو تو ویسے کالکا آئے گی لیکن بہت شکریہ بھائی اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے تو منڈی کا بھیو میں آپ کے چیک کر رہا مارے تو اس کا بھی ریڈ پڑا کر لیں اس کے بھی قربانی کرنی ہے یہ بہتنے کے لئے لائے ہو بہتنے کے لئے لائے ہو کیا مانگتے اس کا کتنا لے جی دس سوزار کا کھوتا وہ کھوتے ترہے اتنے ریڈ کام میں لے جی دس سوزار کا کھوتا گدا دس سوزار کا آپ کا ریڈی تنا کم لگ رہا اس مہان یار چیک کرو جو اپنے جاتے ہیں وہ کتنا چیک کریں un جو ہم دے رہا ہو گی ابھی منڈی اے کافی د chord جانے والے آ چکے ماشاء اللہ تو یہ جو مجھے گائے لگ رہی ہیں ساری یہ امریکن گائے کا کراوس ہے وہ ساری یہ امریکن گائے ہیں ساری Australian گائے ہیں سوری میکن نہیں ہیا ساری گائے ساری мі شال یہ ھوٹی جی رہی ہے یہ تو دودھی ہیں یہ کیوربانی نہیں یہ دو کئی لیے سیل کرتے ہیں ماشاءاللہ ساری بہت ہی پیاری والی گائیں ہیں تو ابھی یہ چھوٹی ہیں مطلب ایج میں یہ بھائی کے پاس ایک کٹا بات تو ابھی منڈی میں جی چیک کریں ایک اور بچنا ملا تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے آئے ہو سلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہو کتنے مانگ رہے اس کے کتنا دس لکھ نہیں یار بھائی مارے ساتھ رینکری جا رہا ہے بھائی کتنے مانک ہوگا یہ نہیں بھائی کتنے مانک ہوگا پانچ مانک پانچ مانک دیکھ رہے ہیں یہ پانچ مانک آپ کو میں دوسری سائی سے بچہ کروا دیتا ہوں پانچ مان بھائی کہہ رہا کہ یہ میرا جان مرد یہ پانچ مانک ہے چیک کر لیں آپ چیک کر لیں آپ یہ گرم چل رہی ہے سلام علیکم کیا مانگتے ہیں انکل جیس کا چیک کر لیں آپ یہ گرم چل رہی ہے سلام علیکم پانچ مانجہ دار کتنے مانک ہوگا یہ چار مانک چار مانک چیک کر رہے ہیں یہ پانچ مانجہ دار مانگ رہے ہیں انکل اس کا کہاں سائے ہیں انکل پیر مال سے اتنے دور آئے ہیں اور پانچ مانجہ دار پر مانگ رہے ہیں سلام علیکم اللہ پاک برکتہ ڈالے انکل جی بسٹ آف لکھ رکھ سے کریں ساللہ میں برپتہ چکریہ میں آپ چیک کر رہے ہیں ایک میں بڑے والا بیال ملیا مانڈی میں ماشا اللہ سے کافی بڑا بیال ہے صورتر مانی کے لئے بھائی لے گاں تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے کہ بھائی کیا بن رہے ہیں جی ریکم اللہ الیکم اللہ دور رہی جو کیا ہے بھائی بھائی وڕی اٹھا بھائی کتنے مانگتے ہیں اپنے جانور کے 2، دو لاکھ سیزار کتنے منگا ہوگا یہ لوگ بھائی کہہ رہا یہ سات منگے قریب قریب ہے میرا جانور چیک کر لیں آپ سات منگا بھائی کے بکول ہے یہ اور فائنل کتنے پاس مانگتے ہو دو ستر دو لاکھ ستر ہزار کا بھائی کہہ رہا ہے کہ فائنل میں دے دوں گا تو منڈی کا یہ ریڈ چل رہا ہے چیک کر لیں آپ جانور ماشاءاللہ تو ابھی اور بہت سارے جانور آئے ہوئے آپ کما سب کچھ دکھاتا ہوں جانور ختم نہیں ہو رہے لیکن ہمارے گرمی بہت ہے ہماری کمت سے میری چھوٹی سی اپیل ہے کہ ادھر نہ ان کو تینٹ ہی لگا دیں چھاؤں کر کے دیں یہ دیکھیں سارے جانور دوپ میں کھڑے ہوئے ہیں عوام بھی ایسے دوپ میں کھڑی ہوئی ہے لیکن بس ادھر جو پکے لوگ انہوں نے اپنے اپنے لکے 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 لگائے ہوئے ہیں باقی ادھر ادھر جسے ہوئے ہیں سارے دوپ میں مار رہی ہے لیکن یہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سارے دوپ میں گرمی میں مار رہے ہیں باقی آپ نے دکھا ہوگا منڈیوں میں لہور و فیصل آباعت بالمجد میں ادھر سارے ادھر ایسے انہوں نے پکی لگائی ہوتی ہے لیکن ادھر ہماری منڈی میں کچھ بھی نہیں ہے ساری ساری اے اتنی گرمی ہے یہاں پہ اور لوگ گرمی میں مر رہے ہیں یہاں پہ ادھر پانی کا ایک گلاس جہاں پچاس روکہ دے رہے ہیں تو حساب لگا لیں کہ مجبوری کا کتنا فیدہ اٹھایا جا رہا ہے تو آپ جب منڈی جائیں اپنے پانی کی بوتل ساتھ لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اپنے پانی کی بوتل ساتھ لے کے جائیں اور وہاں سے پچاس روکہ گلاس بنے لینا پڑے گا بھائی کے پاس آسٹریلین گائے ہیں ماشاءاللہ سے بھائی کتنے پیسے مانگ تو اس کے ساتھ ساتھ لاکھ روپے کی یہ گائیں بھائی سیل کر رہا ہے کتنا دودھ دیتی ہے یہ دودھ کتنا دے دے گی یہ سونے کے بعد بھائی کے بقول یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سوا مندھ دے گی کتنے منتھ کی گبن آئے کتنے مہینوں کے لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ دو تین دن ہفتہ لے لے گی اور یہ سو جائے گی سو جائے گی انشاءاللہ ویسے پیاری ہے ماشاءاللہ کا یہ ساتھ لاکھ اور چوگی ہے یہ اور گرمی کی وجہ سے ہا ہا کر رہی ہے مہا دینڈی پیام دا پینٹی لیٹر ہے یہ کتنا دے گی آپ کے بھائی کے سوا مندھ کرے گی انشاءاللہ آپ کو پوری میرہ 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 بھائی بھائی جانوے کو پانی پلا رہے ہیں ماشاءاللہ چک کریں مجھے دے دیتے ہیں پچاس کوئی کتنے دے 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 خود مجھے مجھے بہت کاری جوٹی ہے بھائی آپ کی رتلا آپ کو کامی آپ کرے بھائی جان گرمی میں جانوے کو پانی پلا رہے ہیں بہت شکریہ بھائی تو ابھی چلتے ہیں آگے یہ دیکھیں یہ پہ فری جان میں جانوے کو پانی پلا رہا ہے اور انسانوں کا جو ہیں انسانوں کو پچاس سے روپی کا گلاہ دیتے ہیں اور دینگ کو ماشاءاللہ سے پھر پانی پلیا جا رہا ہے اور جو جو چاہے تو وہاں پیسے دے سکتا نہیں تو وہ ان کی مرضی ہے اگر وہ پہ دینا چاہے وہ دے لے نہیں تو اس کی مرضی ہے جس کا جانوے ویسے تو ایدھر کافی جانوے آئے ہیں تو جس کا دل کرتا ہے وہ انہیں پوچھ لیتے ہیں پانی پینا ہے تو بیسے ادھر تو پکے بندے لگے ہوئے ہیں جن کے پاس ہو جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ روز ہاتھ منگل آتے ہیں باقی اس بائی سے بھی پوچھتے ہیں یہ بھی ادھر قربانی کا جانور لے کے کھڑا ہوگا ہے بھائی کتنے پیسے مانگتے ہیں اس کے ہے بھائی ہے ایک نبے ایک لاکھ نبے ہزار کا بھائی کا جانور ہے کتنے ساڑھے تین من بھائی کہہ رہا ہے اس میں گوشت ہے ساڑھے تین من کا ماشاءاللہ ایک لاکھ ساٹھ زار کا فائنل کہاں سے ہیں آپ جانگ سے بھائی سیل کرنے آؤں ہیں یہاں پہ اور ادھر بھی ایک مارا پیرا سا بھائی لگے کھڑا ہوگا ہے اس سے بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی یہ کتنے کہا ہے چار لاکھ پچاس ہزار کا یہ جانور ہے ماشاءاللہ منڈی کا میرے ساپسے ساپسے بڑا جانور میں نے یہی دیکھا منڈی میں اس سے بڑا جانور میں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو بھائی کتنے من کا ہوگا یہ آنجی آٹھ من کا یہ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب بھی ماشاءاللہ میں آپ کو اس کا دوسری ساڑھ بھی چیک کروا دوں ساڑھے چار لاکھر پہ کہہ رہے ہیں آپ ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ ہے ماشاءاللہ چیک کر لیں دونڈا ہے جی دو سال کا پورا ماشاءاللہ ہے اور شریف ہے اور یہ دیکھیں یہ مجھے لگتا رو رہا ہے اس کی آنکھ سے آنسو آپ نے دیکھ لیا ہوگا ماشاءاللہ سے بہت پیارا اور مسئول سا جانور ہے آپ جلدی جلدی مجھے سبسکرائب کریں نا اور میرے چینل کو شیئر کریں تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں ابھی اتنا بڑا جانور لینے کے لیے مجھے آپ اس قابل کریں کہ میں ابھی اتنا بڑا جانور لے سکوں یار آپ میرے چینل کو جلدی جلدی سپورٹ کریں لے جی ماشاءاللہ چینل کریں ایک اور جانور دکھا ہے منڈی میں سب سے بڑا جانور اس سے بھی بڑا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے سلام علیکم جی بھائی کہاں سے آئے ہیں جی بھائی حافظہ بھائی سے سیل کرنے کے لیے آیا جانور ماشاءاللہ بھائی کیا ڈیمانڈ ہے جی چھے لاکھ پیڈ مانڈ ہے بھائی کی تو کتنے مانکہ ہے یہ دس مانکہ ہے لے جی ماشاءاللہ بھائی کیا رہا ہے دس سے گیارہ مانکہ بچڑا ہے میرا چک کر لیں آپ ماشاءاللہ سے تو میرے صاحب سے میں نے اس کے بہت بڑا جانور دیکھا تو وہ یہ ہے اس سے بڑا جانور ابھی نہیں دیکھا میں نے منڈی میں ماشاءاللہ یہ بس سے گیارہ مانکہ بھائی کیا رہا اور منڈی میں اتنا بڑا کوئی جانور ہے ہی نہیں ماشاءاللہ حافظہ بار اتنی اتنی دور سے لو یہاں پہ جانور سیل کرنے کے لیے آئے میں چیک کر لیں تو گائیز ابھی میں آپ کو منڈی کا جوہاں ڈرون کا ساتھ بھی چیک کرواتا ہوں کہ لوگ کتنے لوگ آئے ہو ہیں اور کیا کیا چل رہا ہے منڈی میں کتنا کرش ہے منڈی میں یہاں پہ وہ لکھنے ہیں موسیقی 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 کہ اسے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ اس کو بیماری لگی ہوئی کہ ٹھیک ہو چکا ہے یہ یہ ٹھیک ہو چکا پچھلے سال تھا کہاں سے آئے ہیں آپ میں جنگ سے آیا جنگ سے آیا ہے نیڈ مان کرتے ہیں اسے کتنے پاس مانگتے ہو ایک چاری مانگتے ہیں لو جی ایک لاکھ چاری سہار مانگ رہا ہے کتنے مانگ ہوگا یہ یہ تقریباً چار ماند ہوتے ہیں میری بھائی کہہ رہا کہ یہ چار ماند سے اوپر ہے لیکن یہ ایک سال پہلے یہ بیمار ہو گئے تھا اب جس نے بیماری کے ساتھ جنگ لڑی ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہو گئے آ چکا ہے فائنل کتنے میں دے دو گے یہ ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار ایک لاکھ پانچ ہزار میں بھائی کہہ رہا ہے میں فائنل چیک کر لیں یا منڈی کا ریڈ تو اب یہاں پہ بیمار جانور کتنے میں سیل ہو رہا ہے ایک لاکھ پانچ میں دوسرا تو پھر تیل ہو گا یہاں چیک کریں مانگ رائز سے ماجی کہتے ہیں ہم ٹھیک یہ آٹھ سے نو لاکھ پہ گیا ماشاءاللہ چیک کریں کتنے بیاری ہے ہم گیارہ بجے کہوں ہیں ابھی بارہ بجے تین وینٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم آئے ہوئے ہیں جہاں پہ بڑی بڑی ماجی ہوتی ہیں نا ماجی ماجز ہوتی ہیں ماجز ماشاءاللہ یہ ان کے بیبی ہیں چیک کریں کتنی کتنی پیارے یہاں پہ باندھی ہوئی ہیں ان کو چھاں ایدھر کوڑے ویج کے ستے کاکیوں نہیں ہلو ساؤں گی او ایدھر فل کوڑے ویج کے ستے ہوا یہ ماشاءاللہ چیک کریں بڑا بڑا کٹا سان یہ مارنے والا مجھے لگ رہا ہے یہ ابھی مارے گا تو ابھی نکلتے ہیں یہاں سے ٹائم سے پیلی فرار ہو جاتے ہیں یہاں سے ورنہ مار پڑے گی ہمیں تو ابھی آگے چلتے ہیں چیک کریں ایدھر بھائی نے بچھے باندھی ہوئے ہیں بچھے ایدھر باندھی ہوئے ہیں کافی زیادہ بچھے ہیں تو ایدھر چھوٹے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائیں سی جب وہاں ٹرک سے آ رہے تھے یہ گریئیں گلر والی چاہ کریں ان کو پر وہ گلر ویگرہ رکھا ہوا یہ بھائی کے پاس گائے ہیں تو ابھی ایدھر چھوڑے تھوڑے سے بکرے باندھی ہوئے ہیں تو یار نہیں ایدھر دیکھو کتنے زیادہ بکرے ہیں آج وہ ایدھر بکرے ہیں کافی چیک کریں ماشاءاللہ سے آج پھر پھر پانی پھلایا ہے پھر پانی پھلایا ہے ماشاءاللہ چیک کریں بڑا اور اسے یہ پانی پھلایا ہے یہ پانی ہے یا اسکے اندر سارا اس کو پانی پھلایا ہے بھائی نے موٹا کرنے کے لیے بیسے چھوٹا سا چیک کریں آپ وہ اس کو بھی پانی پھلایا ہے ماشاءاللہ بکرا تو بڑا ہے بھائی نے یہ آپ کے ہیں آپ کے بکرے ہیں اچھا چھوٹا یہ آپ کے والی گائے ہیں لو جی انکل کی گائیں ہیں یہ والی ساری بکرے کسی اور کے ہیں یہ ان پھائی آنکھ کے بکرے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہیں یہ کتنے پیسے مانگتے ہیں اس بکرے کے ایک لاکھ پورا لے جی بھائی کہہ رہا ہے کہ میں ایک لاکھ رپے مانگ رہا ہوں اس کے اس کے اس نے پانی پھلایا ہوا اور بھائی کیمرے کے سامنے ان سے شرما آ رہا ہے باتا نہیں کیوں یار ہم نے آپ کو کھا تھوڑی جانے شرما کیوں دے جواب شرما ہوں مات کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بھائی کے سارے ماشاء اللہ جانے ہیں کہ آپ نے ان کو پانی کی طرف پلایا ہوا ہے دکے کے ساتھ میں پانی پلایا ہوا ہے اس کو بھی وہ اس کو بھی پانی دھائی ہے پانی ہے یار مانجو یار پانی ہے آؤ اتما چک رہا ہوں جسے پانا پانا دکھاتے ہیں یہ چکر ہو یہ پانی ہے پانی بکرا مجھے مارا ہے یار کر دفا ہو جا مجھے اپنا لگا ہو مجھے ماری جا رہا جسے یہ دیکھیں گرمی لگ رہا ہے چیک کریں یہ انکر اس کے اوپر نمبر لگا رہا ہے جی لگا ہے کہاں یہ مردان جائے گی چک کر لیں جی ایک چک کریں آپ اس کے ایسے پورا فلائی بنا ہوا ہے فلائی بنا ہوا ہے ایسے کر کے ریمبر بنا ہوا ہے پورا ہے اچھے والا اور ماشاء اللہ چیک کریں اس کا بی بی کہاں پہ گیا وہ دیکھیں ماشاء اللہ اس نے ابھی ابھی بی بی دیا کتنا پیارا ماشاء اللہ 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 زندگی والا کا رہے سے کتنا پیارا اپنی مہا جسے بلکل ماشاء اللہ یہ بھئی آپ کا ہے جی بھئی آپ کا ہے یہ بھئی کا ماشاء اللہ چیک کریں ابھی ابھی سوئیے گئے ماشاء اللہ پیاری ہے یہ درہتر بھی سہل ہو رہے ہیں چیک کریں انکل سرش اللہ بنوز ایک سہل کر رہے ہیں یہ چیک کریں ہیں جہاں تک آپ گریے ہیں جو آپ اتنے میں لے سکتے ہیں آپ گریب ہیں آپ نیاں لے سکتے ہیں ہاں جی یہ آپ کی کس سے باہر پرفیوم ہے ہیں ہاں جی ادھر چیک کریں آپ پیاری بھی ہوگی میں ھائی کوئی نہیں ہے بکری عزارہ کافی سہل ہو رہے ہیں تو ما شاء اللہ سے ادھر آنٹیاں بھی لینے آئیں ہیں بکرے تو یہ بکرا بڑے والا ہے اس کبھی انہوں نے دکھے سے پانی بھلایا ہوگا چکرے ماشاءاللہ بکرا ہے بکرا ہے وہ ڈا سینگ نہیں ہے اس کے سینگ والے بھی ہیں کافی اوہ ادھر بلیک بکرا باندھا ہوگا ہے آئیں اصل بکراں والی سائیڈ پہ ماشاءاللہ سے چیک کریں ادھر شوٹے شوٹے بڑے بڑے بکرے باندھے ہوئے ہیں بھائی لوگوں نے یہ ماشاءاللہ دیکھیں فول وایٹ والا سیٹ اپ بکرے وایٹ 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 یہ چیک کریں ماشاءاللہ فول وایٹ بکرا انہوں نے ان کی ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں یہ باڑھ جاتے ہیں یہاں سے یہ پاچھے نہ ہو چک کریں ماشاءاللہ کتنا بڑا بکرا ہے پیارا والا ماشاءاللہ وایٹ سینگ ہے اس کے لیکنے مانکے اس کے یہ ایک لاکھ دس ہزار ایک یا کہ جوڑی ہے ایک لاکھ دس ہزار کا بکرہ ماشاء اللہ چیک کریں سارے ایک لاکھ دس ہزار میں جانسا مرضی اٹھا لے آگے ایک لاکھ دس ہزار میں سیل لگا دی سیل ایک لاکھ دس ہزار میں نے ساری منڈی پھر لیا مجھے ابھی تک جو میں دیکھنا ہے وہ چیز نہیں دکھی میں دیکھنا ہوں پہ اونٹ اور اونٹ ہماری منڈی میں کہیں بھی نہیں لگے اور ہماری گوجری کی منڈی بہت چھتے سے ہوتی ہے اس میں اونٹ نہیں لگتے اس میں جو اے وہ چھوٹے جانوری ہوتے ہیں باقی سارے ہوتے ہیں بس اونٹ نہیں اس میں ملے ہمیں اونٹ جی ہے وہ فیصلہ باد میں ملیں گے انشاءاللہ شترے ملے ہیں وہ دیکھو شترہ کھڑا ہوا ہے ملے ہماری منڈی میں دیکھا ہوں گا وہاں دیکھیں گے وہاں پہ اونٹ ہے کہ نہیں اگر میں فیصلہ باد گیا پریس سے پہلے تو آپ کو منڈی کا میں دیکھا ہوں گا تو ابھی آپ کو میں نے ساری منڈی دکھا دیا یہ وہی والا بہت اکھڑا جس کو میں نے آپ کا سب سے پہلے دکھایا تھا تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ بابسی کے لیے اور مجھے دو کٹے تو ویسے جہاں پساند آئے تھے لیکن یار وہ پیسے بہت زیادہ مانگڑے تھے ورنہ میں نے اپنے پاپا مانگڑے تھے لیکن وہ پیسے بہت زیادہ مانگڑے تھے تو ابھی میں نے آپ کو منڈی جوہاں وزٹ کروا دیا کہ کچھ اس طرح سے ریٹ چل رہے ہیں تو ابھی آپ کو میں دنبی وغیرہ دکھا دیتا ہوں جو جسے امپلی ڈوب گیرہ بھی کہتے ہیں وہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اور ادھر یہ دیکھیں پتھے 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 بھی سیل ہو رہے ہیں ان کے جانوروں کے منڈی کے باہر آ چکے ہیں ہم تو تو ابھی چلتے ہیں واپس تو آپ کو میں بھی دنبی وغیرہ کی ہوں یہاں پہ نانے باندھے ہوئے ہیں یہ چیک کریں تو ابھی چلتے ہیں گھر کو گھر کو نہیں دنبی وغیرہ دکھر وادوں میں آپ کو پھر جائیں گے گھر کو انشاءاللہ دنبی دکھانے کے لئے یہاں پہ پارک کرنے کے 30 روپیز ہیں وہ چلتے ہیں انشاءاللہ کو انہیں دینے پڑیں گے اور پھر ہم بھائی کے لئے کے جا سکتے ہیں یہ بلکل سکے ہو رہے ہیں آپ یہاں پہ 60 روپیز دیں اور اپنی بھائی کے سکون سے کھڑی کر کے جائیں اگر آپ باہر کھڑی کریں گے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کی بھائی کون لے جائے کون نہ لے جائے آپ کو کچھ نہیں پتہ چلے گا آپ کی بھائی کہاں گئی ہے اور بھائی لوگ انہیں کچھ جانے ہو رہے ہیں جو جا رہے ہیں اپنے لے کے جنہوں نے خرید لی ہیں چیک کریں یہ کٹھا خریدہ ہے کسی نے اور وہ جا رہا ہے پینا جی میں پاپا جی کو لے کے ہوں گا ابھی نہیں عید میں جا تھوڑے دن رہ جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم بڑا جانور باندھیں گے جیسا کہ مطلب وہ بڑا بھائی کٹھا لے گیا تو ہمیں باندھا وہ بہت مشکل ہوتا ہے اگر ہم گھر کے باہر باندھیں تو پھر اس کے پاس گاڑنا پڑے گا تو گلی چلتی ہے تو وہاں سے بڑی بڑی گاڑیں گزرتی ہیں اور ٹاک وغیرہ کیا جاتے ہیں تو پھر بہت ایشو بنتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم جب تھوڑ دن رہ جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ ہم بائے کر لیں گے ایک بڑا جانور کٹھا جب لیں گے دنبو والوں کے پاس آ چکے ہیں چیک کریں ادھر چیک کریں ابھی اس کو ٹکا لگا تھا تھا یہ بھائی نے لگایا جانوروں کے وہ دیکھیں تو ابھی یہاں پہ انہوں نے چھاؤں میں رکھا ہو آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ منڈی میں جو پہلے بتایا کہ منڈی میں جو ہے گرمی ہے تو یہاں ان کو چھاؤں میں باندھا ہوا لیکن یہ پھر بھی دیکھیں گرمی میں بہت زیادہ فیل گرمی فیل کر رہے ہیں وہ چکر نے کتنی تیتے سانس لے رہا ہے انہیں گرمی بہت فیل ہوتی ہے ان کے اوپر کتنی اتنے وہ تیبال ہوتے ہیں یہ دیکھیں اتنے اتنے تو بالا ہے یاد کیسے دیہ رہے ہو یہ تول کے دیہ رہے ہو کہ ایسے کیا ریٹ ہے ڈالو جی اٹھارہ سو روپے کلو کے ساتھ سے جانور سیل کر رہے ہیں اٹھارہ سو روپے کلو جو انسا مارزی لے لیں ادھر بھی یہ باندھے ہو گئے اٹھارہ سو روپے کلو ان کو لیادہ ہی چھاؤں میں باندھا ہوگا تو باقی آج کی ویڈیو یہ پر انڈ کرتے ہیں پڑیسی دوبال کرتے ہیں انڈ کرتے ہیں